قوم کی بیٹی کو وطن لانے کے لئے کوشش کر لیں بارہ سال سے وہ سزا بھگت رہی ہیں پوری قوم آج رنجیدہ ہے غمگین ہے قوم کے زخموں پر مرم رکھ دیں خدارہ امریکہ میں موجود اپنی بہن کے لئے کچھ کریں اے بولنے دے بولنے دے تکلیف ہو ہے بیچارے کو بول بول امریکی عدالتیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کو دوہزار دس میں بہشتگردی کے ازامے چھاسی سال قید کی سزا سنائی تھی پاور نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جتنی بھی ہم مسلم کنٹری ایسا بکٹے ہوگے اس کی مخالفت کرنی چاہیے اس کو ویٹو کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں انڈیا کی جو ہے اگر یہ ہے تو پھر وہ امریکہ والا صاحب ہو جائے گا جب جی چاہے گا جس ملک میں جا چاہے گا وہ مداخلت کرے گا نکل لہوڑے پہلی فرصت میں نکل پاکستانی وفد اسرائیل سے ملاقات کر رہا ہے جو حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اور اس کے بعد ہمارے پاکستانی خود حکمران وہ انڈیا سے تجارت بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی چکر میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو اگر یہ کام ہوتا ہے تو یہ ہماری وزارت حرجہ خود ان کو ووڈ دینے کے چکر میں ہے مگر ایسا ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس میں مسلمانوں کو لیے بہت 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 مسئلہ ہوگا حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں پہلے ہی مسلم ممالک پہ جو مسلم لوگوں پر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں پر ان پر کیا حالات ہیں دیکھیں جی انڈیا نے مدد کیے دکھاوے کے لیے کنٹرول کنٹرول چیدی چی بات ہے مدد تک ہی ہے نا مسلم ممالک کی جانب سے تو وہ بھی مدد نہیں ہے میری بات سنیں جب سلاح پاکستان میں آتا ہے تو انڈیا کی وجہ سے آتا ہے جو سنتہ اس موہدین اس کی خلاف وردی کرتا ہے بھارت انڈرا گنٹی کی نا مجھے آج بھی تکریری یاد ہے میں نے وہ دیکھی تھی ٹی وی پہ جب اس نے کہا تھا آج ہم نے دو نظریہ جو ہے نا وہ خلیج بنگال میں ڈبو دی ہے وہ اس کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں آنکھوں میں وہ تصویر آج بھی آتی ہے منوس چیہرہ اس کا آج بھی آتا ہے ایک منٹ کنیڈین نیوز پیپر اربیان نیوز پیپر مسیکر بیکن لنگ بفور سنگل گوریلا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے ایک تکلیف دے دن کی تلخیہ دیں بارہ سال پہلے امریکی عدالت نے قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ناکردہ گناہوں پر چھاسی سال قید کی سزا سنا دی متاسف جیوری آرکین نے آفیہ صدیقی کو جو سزا سنائی اس پر امریکہ میں بھی بڑی حیرانی کا اظہار کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور بہت سے آئینی اور قانونی ماہرین نے اس فیصلے کو شرم ناک بھی قرار دیا تھا لیکن اس وقت پاکستان میں جو حکمران جماعت پیپرس پارٹی اس وقت آپوزیشن میں جو موجود مسلم لگنون تھی اس نے اس معاملے پر حکومت پر خوب تنقید کی تھی کڑی تنقید کی تھی اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو قوم کی بیٹی قرار دیتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ فوری رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ اپنے انتخابی منصور میں بھی آفیہ صدیقی کے معاملے کو شامل رکھا گیا اچھا پھر دوہزار تیرہ کے جو انتخاب بات ہیں اس میں ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے مطالبے کو بقاعدہ سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اچھا پھر کیا ہوا پھر مسلم لگنون انتخاب بات جیت گئی حکومت بنا لی نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ وزیراعظم بن گئے اور تمام دعوے تمام وعدے ہوا ہو گئے اچھا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی لاچار مجبور ماں ان پر کیا گزری نواز شریف سے تو کچھ نہ ہوا لیکن ان کی جماعت آج بھی اقتدار میں ہے ان کے بھائی شبا شریف وزیراعظم ہیں اور امریکی صدر کے ساتھ تصاویر بھی مسلم لگنون کا تو سوشل میڈیا ہے شیئر کر رہے ہیں ذرا بات کر لیں قوم کی بیٹی کو وطن لانے کے لئے کوشش کر لیں بارہ سال سے وہ سزا بھگت رہی ہیں پوری قوم آج رنجیدہ ہے غمگین ہے قوم کے زخموں پر مرم رکھ دیں خدارہ امریکہ میں موجود اپنی بہن کے لئے کچھ کریں ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے مطالق کیس کی بھی سمات ہوئی ہے اور عدالت نے ہدایت یہ کی ہے کہ جی وزارت خارجہ کے وکیل اور ڈاکٹر فوجیہ صدیقی کی ملاقات کروائیں جو آپس میں بیٹھ کے یہ تیہ کریں کہ حکومت پاکستان ڈاکٹر آفیہ صدیقی کیس میں قانونی اور سفارتی محاذ پر کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ سب ان کی نا یہ جہودہ نصارہ ہوتے ہیں یہ اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں جیسے کہ کشمیر کے انہوں نے جب پاکستان ازاد ہوا نا چود اگرس انیس سو سنتالیس کو انہوں نے وہاں پہ نا شوشہ چھوڑ دیا یعنی کہ جگڑے کی علامت چھوڑ دی کشمیر کو آج تک دیکھیں جنگیں کشمیر پہ نو لاکھ فوج مسلط کر دی گئی ہے ان کی حقے خود ارادیت ختم کرنے کے لیے آپ نے ابھی بولا کہ انہوں نے جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا ہے تو مسلم ممالک اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے ان کو ووٹنگ دے رہے ہیں مسلمانوں کا جذبہ جو ہے وہ بولتا ہے پھر اس وقت کیوں ہم میں بھی بیمانی آگئی ہے کہ ہم ڈولرز کے لیے ہم پیسو کے لیے اس وقت ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں جی ہم دولت کے لیے پاکستان جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہ اس حق میں بالکل نہیں ہے کہ ویٹو پاور ان کو جائے وہ ہمیں آنے چاہیے ہمارے پاس کیا ہے ہم ایشیا کے ٹائگر ہیں دیکھیں کہ ہمارے مسلمان ایسا ایک آدمی ہے مسلمان جو ہے نا پوری دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں اسلام فوبیہ سب پھیل گیا ہوگا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسا نڈر آدمی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں وحادت پر یقین رکھتا ہے اللہ کی وحادت پر یقین رکھتا ہے اور یہ بم باندھ کے نا ٹینک کے نیچے لیٹ جائے گا جیسے کہ نائنٹی سکسٹی فائیو میں آپ نے دیکھی ہوگی جنگ آپ نے سنا بھی ہوگا اپنے بڑے بزرگوں سے کہ کون جذبہ جہاد وہ ٹینک کے نیچے چھے سو ٹینک جو حملہ کر رہے ہیں ایک ملک کے اوپر چھوٹے سے ملک کے اوپر اور کمزور ملک کے اوپر اور پھر ان کو نیست و نبود کر دیا ہم نے سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ایمان بہت زیادہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس وقت بھائی مانی جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ یہ سنسیر ہے اٹلیسٹ وہ کافر ہے وہ نون مسلم ہے ان کی جو حکمران ہے وہ اپنے قوم کے ساتھ سنسیر ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم اپنے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہیں اور اس وقت پاکستان جن مصیبتوں میں گھراوا ہے اپنے خود کی وجہ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت مضبوط آگے جانے کے لیے جب سلاب میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے تب ہم نے کیوں نہیں کہا انڈیا کو کہ ہمارے جذبے بہت ہے آپ ہماری مدد نہ کرو دیکھیں جی انڈیا نے مدد کی ہے دکھاوے کے لیے چیدی چی بات ہے مدد تو کی ہے نا مسلم مالک کی جانب سے تو وہ بھی مدد نہیں ہے میری بات سنیں جب سلاب پاکستان میں آتا ہے تو انڈیا کی وجہ سے آتا ہے جو سنتاس موہدین اس کی خلاف وردی کرتا ہے بھارت ایک منٹ جو ان کا جو ان کا ایکسٹرا پانی ہے ایک منٹ جو ان کا ایکسٹرا پانی ہے وہ اپنی کانٹری میں تو نہیں رکھ سکتے نا اپنے ملک میں تو وہ نہیں رکھ سکتے ایک منٹ چھوڑنا چاہیے انہوں نے اس کی خلاف وردی کی ہے انہوں نے بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا بلکہ انہوں نے بعد میں سپورٹ بھی کی ہے آپ دیکھیں جو فضول پانی ہے وہ اپنے ملک میں جمع کر کے وہاں سے آپ تو نہیں لیں گے ان کے ملک میں ڈیمز ہیں ہمارے ملک میں ڈیمز ہیں ہم اپنی گلتیں کیوں نہیں مان رہے جواب ہے وہ اس طرح سے یہ ہے کہ یہ یورپ کنٹریز ہیں جتنی بھی یہ دون سارا کی کنٹریز ہیں وہ تاپ کری نظام جب وہ ایٹم بناتے ہیں یا کوئی بھی ایسی وہ اپنا جدید طریقے سے کام کرتے ہیں اس کی تاپ کری جتنی بھی موسم پہ انداز ہوتی ہے پاکستان کو چیز بناتا ہے نہیں اس پر پابندی ہے ٹھیک ہے یہ میکنے لگای ہے پابندی میکنے لگای ہے پاکستان میں آج تک پورا شریع نظام نہیں ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں شریع نظام تھا سنے 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 آپ کیسے کہ سکتے کہ پاکستان کو انہوں نے نہیں دیا نظام بنگلہ دیش مسلم کنٹری ہے ایک منٹ شاید آپ کو بتانی سنے سنے انڈرا گانتی کیا نا مجھے آج بھی تقریر یاد ہے میں نے وہ دیکھی تھی ٹی وی پہ جب اس نے کہا تھا آج ہم نے دو نظریہ جو اینا وہ خلیج بنگال میں ڈبو دی ہے وہ اس کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں آنکھوں میں وہ تصویر آج بھی آتی ہے منحوس چہرہ اس کا آج بھی آتا ہے ایک منٹ اس نے کتنے جیداری سے اس نے کس کے ایمہ پہ کہا تھا انہی جو دو نسانہ کے ایمہ پہ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا سنے بنگلہ دیش اسرائی لوگوں کنٹری ہے جو دو ہزار سال سے بھٹک رہی ہے کیوں بھٹک رہی ہے وہ اللہ کی نافرمان قوم تھی جو آج تک بھٹک رہی ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کیوں کرتا ہے نافرمان قوم کیا ہم نہیں ہے ہم بھی تو کرپشن کرتے ہیں نافرمان لوگ آ کے بیٹھ گئے جن کے آنکھوں پہ سونے چاندکی چمک بیٹھ گئی ہے تیس سال سے ہمارے اوپر براجمان ہیں یہ لوگ نسل در نسل آ رہے ہیں کبھی پیپل پالٹی آتی کبھی نون لے گا جاتی کبھی کوئی آ جاتی ہے دیکھیں یہ سب جنہ فراڈی ہیں سب اب میرا آپ سے سوال یہ ہے بنگلہ دیش سن لے سنیں گے تو بہتر رہے گا بنگلہ دیش ہم سے بعد میں ازاد ہوا نا اس پر تو کوئی ایسے بابندی نہیں لگا رہا ایک منٹ ایک منٹ انڈیا نے اپنے اندر کیا بنگلہ دیش ہمارے بعد ازاد ہوئے ہیں لیکن آج وہ اتنا آ گیا بنگلہ دیش پہ دنیا امریکہ کا جو ہے وہ حق وہ جو ہے بنگلہ دیش پہ تو کوئی نہیں میری بات سن لیں کسی بھی ملک کی فوج اپنی بہرکوں سے باہر نہیں آتی جب ان کو فسیلٹیز ملتی ہیں جب یہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں پھر اسی پرسن جو حکومت کا ہوتا ہے نا جو عوام پہ بجٹ لگنا ہوتا ہے اسی پرسن ہماری فوج پہ لگتا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں وہ ہمارے ہمارے جو نا وہ رہبر بھی ہیں ہمارے وہ نگے بھان بھی ہیں ہمارے وہ محافظ بھی ہیں لیکن دیکھیں ہر چیز تعلیل یہ کہ اسے کبھی بھی نہیں بجے گی اگر سو بندے اس میں دس بندے گندے ہوں گے یہ تو ہر بندہ جانتا ہے ہر انسان جانتا ہے کہ سو آدمی ہوں گے اس میں دس بندے ایسے گندے ترین ہوگے تو سو بندوں بھی ہیوی ہوں گے ایک آپ سے بات پوچھوں گی کیا آپ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت خراب ہے پاکستان کی نہیں ہاں یا نا میں خراب کی ہاں یا نا میں جواب کیا آپ مانتے ہیں ہمارے حکمران نے خراب کی خراب ہے نا مانتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کتنے کرائیسز میں ہے کتنا ڈاؤن جا رہا ہے پاکستان کرائیسز میں آنا نہیں تھا آج سے چار پانچ ماہ پہلے کرائیسز میں کبھی بھی نہیں آنا تھا پھر بھی ہم نے آئی ایم ایف سے کرزے لیا ایک منٹ پھر بھی ہم نے آئی ایم ایف سے کرزے لیا ایک بندے کو اتدار ملے اگر بائیس سال اسے جد و جد کی اس کو اقتدار ملے اس کو پانچ سال پورے کرنے دیتے